خبروں کے کھلاری ایک طرف شیو بھکت کامڑیوں پر پھول برسائے جا رہے ہیں تو دوسری طرف جہادی ساجش کر ہندوؤں کے پاون مہینے ساون میں ماحول بگاڑنے کی ساجش بھی کی جا رہی ہے میرٹ میں شنیوار کو کامڑیوں نے اس وقت شیو تانڈو کرنا شروع کر دیا جب دو لوگوں نے ان کی کامڑ پر تھوک دیا اب سنبھل سے بھی اسی طرح کی خبر سامنے آئی ہے سنبھل میں کامڑ یاترہ کے دوران چھتوں سے تھوکنے کے عروب کو لے کر کامڑیوں نے جم کر ہنگامہ کیا کامڑیوں نے پتھر پھیکنے کا بھی عروب لگایا اور گرفتاری کی مانگ کھولے کر دھرنے پر بیٹھ گئے یہ تین تصویریں دیکھئے مراد آباد میں ابراہیمپور مرزا گاؤں میں دو سمودائیوں کے لوگ اس وقت آمنے سامنے آگئے جب گاؤں کے کچھ لوگوں نے کامڑیوں کا راستہ روک دیا تو میرٹ میں شنیوار کو کامڑیوں نے اس وقت شیو تانڈو شروع کر دیا جب دو جہازیوں نے ان کی کامڑ پر تھوک دیا تھا اور پھر سنبھل میں بھی ایسی ہی گھٹنا دھوھرائی گئی سوال یہ ہے کہ جانبوچ کر سناتن کے ساتھ افمان کی یہ ساجش کیوں رچی جا رہی ہے جگہ جگہ کیوں کامڑیوں کے ساتھ اس طرح کے اتفات کیے جا رہے ہیں دیرو ریپورٹ زی میڈیا ادھر بیہار کے آجیپور میں ہندو کے بھیش میں بھگوا پہن کر گھوم رہے چھے مسلم یوکوں کو گرفتار کیا گیا ہے ساون کے مہینے میں نندی لے کر گاہ 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 گھوم رہے تھے یہ سندگ دل لوگ رپورٹ دیکھیا یہ تصویریں بیہار کے آجیپور کی ہیں جہاں چھے لوگوں کا یہ سموہ نندی بیل ساتھ میں لے کر گاہ گاہ گھوم رہا تھا بھگوا کپڑوں میں ہندو کے بھیش میں یہ لوگ گھوم گھوم کر پیسے مانگ رہے تھے بجرنگ دل اور بشو ہندو پرشت کو ان لوگوں کے بارے میں جانکاری ملی تو چھانبین شروع کر دی گئی کڑائی سے پوستات کے بعد ان لوگوں نے مانا کہ وہ ہندو نہیں بلکہ مسلم ہیں کوئی حسن نکلا کوئی کریم تو کوئی سید بجرنگ دل کا آروف ہے کہ یہ لوگ بانگلہ دیشی یا روہنگیا ہو سکتے ہیں جو بیہار سے آ کر ساجشن ہندووں کی آستھا کے ساتھ ہندو کے بھیش میں سندگت لوگوں کے گھومنے کی خبر ملتے ہی موقع پر پولیس بھی پہنچی اور ان کے کبچے سے موبائل فون اور آدھار کار برامت کیا بھگوہ بھیش میں سندگ طور پر گھومنے والے ان چھے لوگوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور ان کے بارے میں اور جانکاری جھوٹائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے اور ان کا مقصد کیا تھا دیوریپورٹ زی میڈیا یہ پسچی منگال کے ایک سکول کی تصویریں ہیں جہاں سکول کے ایک کومن روم میں گھس کر مسلم سمدھائی کے لوگوں کی بھیل مہلہ ٹیچر کی لنچنگ کر رہی ہے یہ ماملہ دیکھشن دیناشپور کا ہے جہاں تریموہینی پرطاپ چند ہائی سکول میں بوال کیا گیا اور مہلہ ٹیچر کے ساتھ ان لوگوں نے مارپیٹ کی گالی گلوچ کی اور یہاں تک کہ ان کے کپڑے بھی پھار دیئے مہلہ ٹیچر کی بری طرح سے پٹھائی کر دی اس حملے سے اس تھانی لوگ گستے میں ہیں اور سخت کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں تھانی لوگوں کے بھاری بھی روز کے باد ادھر مہدر پردیش کی رہزانی بھوپال میں بھی ادھر پرک کی طرح گلہ کانڈ ہتیا کانڈ سامنے آیا ہے یہاں جہادی گینگ نے پتا کو میسیج کر صرف تن سے جدہ کرنے کی دھمکی دی ہے ادھر بیٹے کا شب ریلوے ٹریک پر پڑا ملا ہے دیکھیں رپورٹ نوپر شرما کے بیان کے آر میں جہادی گلہ کارٹ گینگ کا خنجر کانڈ بڑھتا ہی جا رہا ہے بھوپال نرمدہ پورم ریل ٹریک پر بیٹیک میں پڑھنے والے چھاتر کا شف ملنے سے سنسنی پھیل گئی کچھ دن پہلے ہی مرتک چھاتر کے پتا کو فون کر میسیج بھیج کر گلہ کارٹ گینگ نے دھمکی دی جہادی آتنگ کی گینگ نے میسیج میں لکھا تھا گستاخ نبی کی ایک ہی سزا اور سیدھا رکھ وار مموریل کا گھڑتے ہیں دلے کا جاپر رکشہ منتری راجنات سنگھ بہتے ہوئے تصویرے سیدھی آپ کے سامنے اور آج کارگل دوست کے موقع پر شہیدوں کو اپنے ویر سکوٹوں کو دیش نمن کر رہا ہے یاد کر رہا ہے تصویرے وار مموریل سے رکشہ منتری راجنات سنگھ اس وقت شردہ سمن آپ پر کرتے ہوئے سیدھی تصویرے وار مموریل سے آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے پہلے تینوں سینہ پرمکھ پہنچے تھے انہوں نے بھی شہیدوں کو نمن کیا تھا اب شردہ سمن ارپیت کرتے ہوئے دیش کے رکشہ منتری جاچنات سنگھ کو اس وقت آپ دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں جاچنات سنگھ کے 23 سال اور ہر ایک ویر سپوٹ کو اس وقت دیش یاد کر رہا ہے ان کے تیاد کو ان کے سروچ بلیدان کو اور اسی کرم میں وار مموریل پر بھی آپ دیکھیں جاچنات سنگھیں جاچنات سنگھیں اور آپ دیکھیں رکشہ منتری راجنات سنگھ کے ساتھ تینوں سینہ دھکش بھی آپ کو پیچھے کھڑے وے دکھائی دے رہے ہیں پورا دیش آج نمن کر رہا ہے کرگل میں شہید ہوئے جوانوں کو تو وار مموریل کیے سیدھی تصویریں جہاں پر دیش کے رکشہ منتری راجنات سنگھ اس سے پہلے پردان منتری نریندر موڈی بھی کرگل وجہ دوس کو لے کر اپنی سمویتنا عویت کر چکے ہیں ٹویٹ انہوں نے اپسے کچھ دیر پہلے کیا اور یاد کیا ان ویر باکروں کو جنہوں نے اپنے شور اکھا پراکرم کا پرچہ دیا تھا جس کا ذکر بیش علی نے بھی کیا آپریشن وجہ چلایا گیا تھا اور جن جگہوں پر پاکستانیوں نے اویت طریقے سے کبزہ کر لیا تھا انہیں ماں سے مک کروایا تھا آپ دیش کے سپوتوں نے پرانوں کا بلیدان دیا تھا اور اسی کرم میں جب وار مموریل دیش کو ملا دیش کی ریشتریٹ آزدانی میں یہاں پر ایک ایک شہید کا نام انکت ہے اور دیوست آج بہت زیادہ خاص ہو جاتا ہے تیسوا وجہ دیوست دیش اس وقت دیکھ رہا ہے فورسس کو لگاتار نمن کر رہا ہے ان شہادت کو یاد کر رہا ہے اور زیدہ دستان بھی لگاتار اپنا نمن اپنی سنبیتنا افیق کرتا ہے ہر اس شخص کے لیے جس نے بھالت ماں کے لیے ان سیماوں کے لیے ایک ایک انچ زمین کے لیے اپنے پرانوں کا بالیدان دیا کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پر پورا دیش ایک جھوٹ نظر آتا ہے ان میں سے کچھ تصویریں اس وقت ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں وقتی کا طور پر شاید ہر ایک چہرے کو ہم نہ جانتے ہوں لیکن جب بات شہادت کی آتی ہے جب بات سیکریفائس کی آتی ہے تو پورا دیش ایک جھوٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اپنی فورسز کے لیے اور اسی کرم نے آج پورا دیش اپنے شہیدوں کو نمن کر رہا ہے یافت کر رہا ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ ڈلی کے وقت میموریل میں شہیدوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں نمن کرتے ہوئے بہت مشکل یہ جنگ تھی جو دشمن تھے وہ اوپر کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ طاقت اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے جو جنگ میں اوپر بیٹھا ہوتا ہے اور نیچے جو سینہ رہتی ہے وہ اس کے پاس ایج نہیں ہوتا ہے باوجود اس کے یہ مائی میں شروع ہوا تھا یودھ ویجے ابھیان چلایا گیا تھا آپریشن ویجے چلایا گیا تھا اور جولائی آتے آتے ہی یہ بے حد جو مشکل جنگ تھی اس پر ویجے حاصل کی بھارتیوں نے بھارتیہ سینکوں نے آپریشن ویجے سفل ہوا تھا اور گھوشنا آج کے دن ہی اٹل بیاری باچپے کی طرح سے کی گئی تھی دوچپتا کا فیرائی گئی تھی کرگل میں آج اسی کی یاد میں شہیدوں کو نمن کیا جا رہا ہے چلے آگے بڑھتے بات کرتے ہیں جھارکھنڈ کی دیکھیں جھارکھنڈ کے بعد بیہار کے کشن گنجز زلے کے سرکاری سکول میں شکروعار کی چھٹی کا ماملہ آپ گرما چکا ہے چونکانے والی بات یہ ہے کہ رویوار کی جگہ شکروعار کی چھٹی دینے کا فیصلہ بینا کسی سرکاری آدیش کے آلاگو کیا گیا ہے دیکھیں ریپورٹ جھارکھنڈ کی بات بیہار کے کشن گنجز میں آبادی نیاموں پر بھاری پڑ رہی ہے 80% مسلم آبادی والے زلے میں 37 سرکاری سکول سندھے کو کھلے رہتے ہیں ان میں شکروعار کی چھٹی کیوں رہتی ہے اس کی جانکاری نہ تو شکشہ ویبھاگ کے پاس ہے اور نہ ہی کسی ادھیکاری کے پاس ان حالاتوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ بیہار کے کشن گنجز میں سرکاری سکول مدرسوں میں بزلتے جا رہے ہیں گزب تو یہ ہے کہ مسلم آبادی والے سکولوں میں شکروعار کی سابتاہک چھٹی پچھلے کئی سالوں سے چل رہی ہے اور افسر اس سے انجان ہے پرائی ڈے یعنی شکروعار کو بند رہتا ہے چونکہ یہاں پر جو بچے ہیں وہ مسلم قوم کے ہی مانیٹی قوم کے ہی ہنڈیڈ پرسنٹ ہندو سمدائی کی شکشک اور شکشک نیتاؤں نے اس کا بیروش شروع کر دیا ہے اگر جلد سرکاری سکول میں شکروعار کی دن سکول کی چھٹی بند نہیں کر آئے گئی تو کشن گنج میں ایک نیا بوال پیدا ہو سکتا ہے نیشنل ہیرالڈ کیس میں آج ایڈی دفتار میں کانگریس سدھیاکش سونیا گاندھی پیش ہوگی پوچھتاچ کے ویروض میں سنسط کے اندر بہت سے لے کر ہر آج میں کانگریس پردرشن کے لیے پورا پلان کر چکی ہے ریپورٹ دیکھتی ہے آج ایڈی کے سامنے کانگریس سدھیاکش سونیا گاندھی کو دوسری بار پیش ہونا ہے نیشنل ہیرالڈ ماملے میں پیشلے گروار کو ہی ان سے قریب تین گھنٹے پوچھتاچ ہو چکی ہے لیکن کئی سوالوں کے جواب باقی ہے اس لئے سونیا گاندھی کو پھر سے طلب کیا گیا ہے سونیا گاندھی سے جب گروار کو سنوائی ہوئی تھی تب بھی کانگریس نے پردرشن کیا تھا اور آج بھی ویروض پردرشن کی تیاری اس بابت کانگریس مکھیالے میں کل کانگریس مہا سچیووں اور ورش نیتاؤں کی بیٹھاک ہوئی یہ تیاری کیا گیا کہ سنوائی بھون میں گاندھی پردرشن کے پاس بیروض پردرشن ہوگا ساسی کانگریس پارٹی نے سبھی راج جی اکائیوں سے ستیاری کرنے کو بھی کہا ہے آج کی پوستاش کے دوران کانگریس نے سبھی سانسدوں اکھیل بھارتی کانگریس کمیٹی مہا سچیو اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کے سدستیوں کو ڈلی میں ہونے ستیاری میں بھاگ لینے کے لئے کہا ہے کانگریس نے پارٹی کے تمام بڑے نیتا اور پردیش رکھوں اور مہا سچیو کے ساتھ 36 اور راجستان دونوں راجیوں کے مکہ منتریوں کو بھی ڈلی بھلایا ہے کانگریس نے اسے لے کر ڈلی کی راج گھار پر 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 مہمتہ پر بھیج دیا گیا ایک منٹ کی ریپورٹ دیکھیں پشیم بنگال میں ٹیچر بھرتی گھٹالے میں ممتہ کے منتری پار سو شٹر جی کی گرفتاری کے بعد راجنس محول گرمائی ہے بی جی پی لگاتار ممتہ سرکار کے خلاف پر درشن کر رہی ہے اس بی ممتہ بنر جی نے اس ماملے میں پہلی بار چھپی توڑی ہے آرپیتا کو لے کر بھی ممتہ نے صفائی دی ممتہ نے کہا کہ نا ہی سرکار ممتہ پارت کو اسپتال میں بھرتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد پارت چھپی جی کو کولکاتا لوٹنے کا فرمان بھی مل گیا یعنی فیلحال تین اگست تک پارت اور ارپیتا کو ایڈی کے سوال 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 پیمانے